ڈلی مکنپرشے ہیں آپ نے نامدکشاہ کیسے لی تھی نامدکشاہ مگجی داس نے دوہزار اٹھارہ میں اٹھارہ فروری کو لی تھی گورجی آسکی دیا سے ملکہ آسلم کے اندر جو ڈلی کے اندر ہے اور نامدکشاہ لینے کی پریڈنا جو داس کو ملی وہ بڑی ہی بیشتر گھٹا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہو گا آپ کے شیلنگ کے مادیم سے دوہزار سولہ میں بھگت جی گرو جیاں کی دیا سے بھگت ملے تھے سندرامپال جی مراد جی کے سیس جو ہمارے گرو بھائی ہیں ہمیں ملے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ بھی جو آپ بھکتی کرتے ہو میں اس نے کامڑ لے کے آ کرتا تھا تو وہ لوگ مجھے کہتے تھے کہ بھائی جو تم بھکتی کر رہے ہو اپنے جیمن کار کے اندر جو یہ سیو جی کو پوش کرنے کے لئے جو آپ پہنچہ چاہتے ہو یہ کسی بھی ساسٹر کے اندر کہیں بھی اس کا پرماڈ نہیں ملتا ہے کسی بھی ویڈ یا گیتہ کے اندر ٹھیک ہے جو آپ یہ عم نمشویہ جو بھی ہے جا آپ اگرہ تو اس کا بھی کئی پرماڈ نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم اس طریقے کی باتیں سمجھائے کرتے تھے کہ یہ ساسٹر کے انقل وقتی کرنے چاہتے ہیں اور ساسٹر کے انقل وقتی کرنے سے اگر ہم ساسٹر کے انقل وقتی کریں گے ہمارے کو سکھ بھی ہوں گے سارے لاب ہوں گے ٹھیک ہے اور ہمارے کو مکتی بھی جو سب سے مین موٹیو ہوتا ہے مانوسیر پانے کو پرانت کے ہمارے کو مکتی ملنے چاہیے ٹھیک ہے موکش ہونا چاہیے ہمارا پہلے ہمیں موکش کے بارے میں اے بی سی ڈی کا ابھی نہیں بتاتا بھگری کی موکش ہوتا ہے کیا ہے سوچے نہیں تھا کبھی بھی موکش بھی ایک چیز ہے جو ہمارے کو ایتنی امپورٹنٹ ہے اس مانوسیر کو پانے کے بعد اس کے لئے ہمارے کو ہمارے ہمارے کو ہمارے کو ملنے 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 مانوسیر انر روک میں یا نائیو روک میں جس کو بھی پرابت ہے بھگوان کی کرپہ سے وہ صرف اور صرف موکش پانے کے لئے پرابت ہے تو ان کے چرچہ سے ہمارے کو وہ دعا ہے چیزوں کا کہ سچ موچ موکش جو ہے نا یہی ادیش ہوتا ہے مانوسیر پانے کا کہ ایک ہمیں موکش جہور پانا چاہیے تو ان کی چرچہ سن کے میں بڑا بھاگوک سا ہوا کہ وہ پرمان دیئے کہ بھائی سیو جی کی بھی جنب مرتو ہوتی جو کہ میں ان کو عزور اور رمان مانتا تھا اور ان کا کٹر بجاری نام ہے سیو جی کا درگا جی کا ٹھیک ہے علمان جی کا ان سب کے میں ورٹ کرا کرتا تھا ورٹ کی کرا کرتا تھا ٹھیک ہے لیکن یہ سب اتنا کچھ کرنے کے بعد جو بھی داس کو خویر کوئی لاپ نہیں ملتا تھا تو چرچہ سے پریڈنا ہونے کو پران داس نے سوچی کہ میں کیوں نہ آپ سندرامپال جی مراجی سے نام دچھا لے لوں تو میں نے اس میں بھکتوں سے تو نہیں ڈسکس کرا نام لینے کے لیے کینٹو میں نے گھر میں جو ہے اپنے فیملی سے ڈسکس کرا جو ہمارے ڈسکس کرنے میکر ہمارے مدر اور فادر ہیں تو ان سے میں نے بولا کہ جی میں گروہ بنایا میں سکتا ہوں تو بولی کہ اب ہی ہم نے گروہ نہیں بنایا بنایا جاتا ہے گروہ بنایا جاتا ہے گڑاپے بنایا جاتا ہے اب کی عمری کیا ابھی تو آپ 24 یس کے ہو آپ کی عمری نہیں ہے کوئی گروہ بنانے کے بھی تو ہم نے جو ہے سوچا کہ بھئی ماتا پیتا صحیح کہہ رہے ہیں گلت تو کہہ نہیں رہے تو اس کے بعد ہمارے کو اچھا اتنی تھی کہ نام لینے کی آپ ویسواس نہیں مانو گے اس سمیے میں دارو سکری ایڈی سب کافی زیادہ پیا کرتا تھا کہ بھکتوں نے بتا تھا بھئی دارو پینے والے کے ستر جنم کتے گوتے لگاتار سوان کے کتے کے یعنی اور سکریٹ پینے والوں کے ایسے ایسے جنم اس پرکار کے جنم درسہ بیڑھ گیا تھا اندر کہ سچمجھ میں بھائی جو پرمان دیا جا رہا ہے ساستروں میں اس طریقے کا پرمان ہے ہمارے تو کئی نہ کئی بات تو بلکل ست ہے تو ایکتم میرے جھٹکا سا لگا تھا کہ میں اس کو قریب نہیں لگا لو پندرہ بیس دن میں نے دارو پینی بھی بھی ایک آدھی سکریٹ میں جہاں پوری ڈپی پیا کرتا تھا ایک آدھی میں پی ہی لیتا تھا اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے بھگجی آگے کہ گھر والوں نے جب مجھے منع کر دیا نام لینے کے لیے کہ بیٹا ابھی کوئی عمر نہیں ہے آپ کی تو اس بیچ میں نے پھر جو اپنے سوسرال والوں سے بھی میں نے ڈسکس کراتا گرجیاں کا نام لے کر کے تو انہوں نے بھی کچھ الٹا سیدھا مطلب بات بتانے لگ کے گرجیوں کو لے کر کے ٹھیک ہے تو میں تو خالی اتنا جانتا تھا بھی جو اتنے اچھے بھگت ہیں اتنا اچھا بہوار ہیں ان کے انوائی کا تو وہ سنت ایسے ہو ہی نہیں سکتے جیسا کہ ان کے بیچار بھارہ میں سننے میں آ رہا کہ وہ ایسا ایسا بتارے جگت کے لوگ جو سماج میں تھے ہماری پریوار میں جو بھی ہے تو میں نے کہا جب بھگت اتنی پیارے ہیں اتنی اچھے ان کے سنسکار ہے اتنی اچھے سے پول بہوار ہے جو بھگتا جب بھی گ رو بناوں گا حالانکہ میرے کو بھائی نے میرے کہا تھا کہ یہ برواڑی میں ہمارے مکنپوی کے لیئر بھائی ہے ہردیو شنگ مراج جی کا جو تھا آپ نے دیکھا ہوگا نرمکاری والوں کا میرے چیزیں بچیس سال سے نرمکاری بند کے در دے انہوں نے بھی بلکم ایڈوائز دیا کہ آپ ان سے نام دشا لے لیجے لیکن میں نے کہا نہیں گروہ تو بنانا ہے انہی کو بنانا ہے کیونکہ میری کونٹی نیوز ہے ان سے چرچہ ہویا کرتی تھی تو اس سے بہت زیادہ پرباہ بھی دو چکا تھا کہ سچموی ہر چیز کا پرمان دیا جا رہا ہے اور بلکل گیان جو ہے نا گیان ہے تو سندرامپال جی ملاج جی کا گیان ہے ورنہ تو کوئی گیان ہے ہی لی کیونکہ میں نے اندرسندوں کا بھی تھوڑا بہت تھوڑا وہ جو بھی ہے سنا ہی تھا دیکھیں مجھے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن سندرامپال جی ملاج جی کا جو گیان تھا وہ اس پرکار کہتا ہے وقتوں سے جو داس نے سنا تو میں نے کہا جب پرجیاں کے موقع سے سنیں گے تو کتنا اچھا لگے گا جب بھگت اتنا اچھا بتا رہے ہیں پرجیاں کے گیان کے بارے میں تو داس نے جو ہے بھگت جی اس سمیں نام نہیں لیا کچھ سمیں اپراند وہ بھگت کام چھوڑ کے چلے گئے جو مارے ساتھ میں تریمت میں کام کرنے آئے تھے ویجو داس اور سونو داس ٹھیک ہے یہ دونوں بھگت کام چھوڑ کے کچھ دنوں بعد یہ چلے گئے جو سنگت تھے لوگ وہاں کے جو ہمارے دیپائٹمنٹ کے جو جو ورکر تھے ہماری کمپنی کے اندر کام کرنے والے انہوں نے بولا پلٹوزر آپ تو ان کے ساتھ مرے کے بابا جی بن کے نہ دارو پلاتے ہو نہ پیتے ہو نہ سگریٹ پیتے ہو نہ پلاتے ہو کیا بات ہوگی یہ ہے وہ ہے اب وہ کہتے ہیں نا سر جی وہ جیسی سنگت ویسی رنگت ہمارے ساتھ میں وہی ہوا بالکل جتنے سمیں تک وہ بھگت ساتھ میں تھے ہمارے کو بڑا پرباہ ہو پڑا تھا ہم نے بلکل پرینڈ نہ لی دی ہمیں نہ پلاتا ہے نہ پینا ہے لیکن تھوڑا موڑا کر کے جو ہے نا ہو یادا تھا چوری چکے سے میں ماری لیتا تھا سگریٹ وغیرہ لیکن دارو تو میں نے ہاتھ کی لگانا چھوڑ دیا تھا تو اس کے بعد جب وہ بھگت چلے گئے تو ان کے زیادہ فورس کرنا ہی کو پران جو بارے پہلے کے پرینڈ سرکل کے لوگ کے وہاں پر کمپنی میں پیناہ سٹارٹ کر دیا کیونکہ نام تو میں نے کونسا نام لیا ہے تو میں کیوں نہ ہوئی دکت نہیں اس میں کونسی وہ والی بات ہے میں نے پھر پیناہ لگیا جب نام لی رہو میں جب چھوڑ دوں گا اور نام کی میں نے بتائی تھی آپ کو کہ میں نے اس میں بس انقلب کر آ کہ میں ابھی نہیں تو پھر گھر والے منہ کر رہے تو میں نے اس کر کے بڑا پی میں تو بگا جی میں اتنا پیناہ لگ گیا اس کے بعد دارو پہلے سے بھی کئی گونہ زیادہ پتہ نہیں کیا تھا میرے ساتھ میں کو کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آیا کہ اوٹومیٹکلی اور بھی اس سے آنے کو برائیہ اور بھی کرنے لگ جیا میں اسے میں کبھی گانجا نہیں پیا تھا وہ بھی میں پینے لگ گیا اور ایسے کرتے کرتے بگجی سولہ بیتہ سترہ بیتہ دوہزار اٹھارہ آیا دوہزار اٹھارہ میں بگجی بہت ہی عدبو چھمتکار ہوا داس کے ساتھ میں عدبو چھمتکار کیا سمجھ لو جی ایک طرح سے داس کو ایک نیا جیون دیا ہے پرماتما نہیں ہے بہت ہی ابھاری میں ان بکتوں کا جنہوں نے مارے کو گریجیاں کے بارے ہیں بتایا چندرام پال جی مراجی کے بارے ہیں بتایا کہ بھئی وہ ساکشات پون پرماتما کے افتار آرہے ہیں دھرتی پہ ایسا ایس پرکار کا وہ گیان چپسہ کیا کرتے تھے ہم سے تو میں آپ کو بنانا چاہوں گا بگجی دوہزار اٹھارہ میں جو داس نے اٹھارہ فروری کو نام لیا تیرہ فروری کو اس سے پانچ دن سات دن پانچ دن پہلے میں ساتھا ہوا تھا میری دیت ہو گئی تھی میں اس سنسار کو چھوڑ گیا چکا تھا سیو راتی کا دن تھا تیرہ فروری کا دن تھا منگلوار کا میں نے بگجی اس دن جو ہے کچھ سمال لینے گیا تھا کرتی نگر میں تو وہاں پہ بندارہ چل رہا تھا سیو جی کا بندارہ وہاں پہ بھانگ کے پکوڑے باٹھے جا رہے تھے تو میں نے کہا میں نے آج تک جو بھانگ نہیں کھایا کبھی میں آج ان کا پرساد کھاؤں گا لوگ کہتے ہیں بڑی پاور ہوتی ہے سیو جی کے پرساد میں اور بہت ساری منتے یہ وہ جو سنیسوں آئی بات ہی تھی ہمیں آری تو اس کر کے میں نے بھانگ کا پرساد کھایا مجھے بڑا ٹیسٹی لگا پکی تھی حالانکہ ان لوگوں نے منہ کرا دوبارہ لینے سے میں دوبارہ لینے لگ گیا تو میں نے دوبارہ بھی کھا لیا پھر تیسری بار پھر پکوڑی لے گئے میں نے پھر کھا لیا روالوگ کے لیے بے دونوں تپم tee پتہیں دروٹی بھان Kings سے پھکوڑوں پھکیں دو بوکز میں میں نے پکوڑے پیک کرنا لیے پہ کرانے کے بعد میں گروہ لوگ لیے لےاب پرساد میں colors ک vậy آپ لگوں کھاؤ یہ سیو� جس نے کہا اب ہم دکھاندے کہ سیوڑ کا مرساڈ یہ بہنک نشے کی چیز ہیں یہ ایک میں نے گناس نہیں بنیHer ایک بتاءتین گلت بات ہے سیوڑی رو publiclyار deny ن tie انہوں نے نہیں منا اور نہیں کھایا میں نے کہا کوئی بات نہیں میں نے اپنے نیسیڈ دوستوں کو گولا دو دو چارتے تو انہوں نے بھی ٹائم نہیں تھا ان کے پاس انہوں نے منا کر دیا بھائی سمیلی ہے تو کھا جا اور میں نے کہا بھائی گھر میں کوئی کھانی رہا ہے دوست آنی رہے ہیں صبح تک کہیں پرساد خراب نہ ہو جا جو بھی ہے اس کر کے میرے مند نے بچار آیا تو میرے نے کہا کیوں نہ اس کو فیکنے سچا اس کو میں ہی کھا جاتا ہوں اپمان ہو جائے گا تو بھگا جی وہ دو ٹپین پرساد میں اکھیلے ہو جو وہاں کھا کے آیا تھا وہ الگ چھے سات پکوڑے اور جو دو ٹپین بھاکیا لائے تھا اپنے پرساد کے وہ بھی بھانگ کے میں کھا گیا اس کے بعد بھگا جی میں بجار میں گیا وہاں میرا ایک دوست مل گیا نسیٹی گانجا پیتا ہوا اس نے کوئی گانجے کی سگیٹ دے دی میں نے وہ بھی پی گیا اس کے بعد بھگا جی میں نے جلے بھی کھالی بجار میں مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا بھی کرنا چاہیے لوگوں نے بولا کہ بھائی تو نے جلے بھی کھالی بھانگ کے اوپر یہ ہے وہ ٹھیک ہے جب میرا ہارڈویٹ بڑھنے لگ گیا جب میں کوئی چکر اکھڑا ہے لگ گیا بہت زیادہ حالت کراب ہو گئی میری تو میں مٹھا بھی کھالیا جوز بھی پی لیا ٹھیک ہے مٹھا ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں اسی دن میرے ساتھ میں ہوا تو بھگا جی دیکھئے دو گھنٹے کے اندر اس میں تو مجھے کچھ نہیں ہوا دیرے 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 جیسے میرا ٹائم بڑھتا چلا گیا میری حالت کراب ہو گئی بہت زیادہ اور حالت ایک دم سے ایک دم سے اتنی زیادہ کراب ہوئی کہ میں اپنے گلی کے اندر کسی طرح آیا مجھے ہی پتا ہے وہ رہے یا بھگوان کو پتا ہے کس طرح میں ا گلی کے اندر اپنے گھر تک آیا آتے آتے میں گر گیا اور اس کے بعد میں میرے کو ہمارے جو بھائی تھے بردر تھے ہمارے انہوں نے بھولا بھائی اس کو منع کرا گیا تھا پھر بھی اس نے نہیں مانا بہت زیادہ ہے اس نے بہن کالیا ہے اب اس کے بعد انہوں نے بھگجی میرے کو بھولا کہ اس کے ناک میں اور کان میں سرسو کا تیل ڈال کے اس کو اوپر لٹا دو فلور کے ٹھیک ہے اب یہ ہی کرا گیا میرے ساتھ میں مجھے کو دو لوگ ٹانکے لے گئے اوپر میرے دونوں بھ بھائی اور لے آ کر کے میرے کو اوپر لٹا دیا اور کان میں ناک میں سرسو کا تیل ڈال دیا اور میں لٹوں تو مجھے لٹا نہ جائے بیٹھوں تو بیٹھا نہ جائے کھڑا ہوں تو کھڑا نہ ہو جائے سب کچھ گھوم رہا ہے گول گول سارا سسٹم مطلب ناشے جا رہا ہے ادھر سودر اب اسی بیچ میں جو ہے نا وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہمارا جو ہے نا پورا جو پریوار تھا وہ جوئنڈ فیملی ہے ٹھیک ہے بھگجی سب کا جو بندارہ ہے کھانا ج جو ہے ایک ہی ساتھ تیار ہوتا ہے تو بھگت مطی ہماری جو ہے نا ہماری جو میسیز ہے وہ نیچے کھانا تیار کری دی سب کا اور میں اوپر اکیلہ لٹا ہوا تھا تو جب میری حالت کرا ہوگی تو اس بیچ میں نے جو ہے اپنے سب سے کنیز دوستوں تھا میرا فرینڈ سرکل میں رسیڈی اس کو فون کرا اس نے گولا بھائی ایک کام کرپن تو کھٹا کھا لے اور زیادہ حالت کرا ہوگی تو بول میں ایمولنس لے کے آتا ہوں تیرے لئے اور تیری حالت سے لگ نہیں جی طرح لے کرکے وہیں اچار کا ٹپا پڑا ہوا تھا نیمون کا اور مرچی رام کا تو میں نے لے کرکے وہ اچار کھا لیا اس سے کچھ فرق نہیں پڑا تھوڑی جیرے بعد میری حالت اور زیادہ بگڑ گئی اس کے بعد میں نے میک سو سوٹر کے جو ڈاکٹر تھے ہمارے جانکار ٹھیک ہے ان کو میں نے فون کرا ان کو میں نے ساری وارتات لڑکا آتے ہوئے میرے پاس ریکورڈنگ پڑی ہوئی تھی بھگی جی میں آپ کو ساری ریکورڈنگ دکھا دیتا بٹ لیکن میرا فون جو ہے میس ہو گیا ہے جس کے ویسے میں آپ کو ریکورڈنگ دکھا نہیں سکتا آپ میں اس میں پوری وارتات جو تھی ہماری ریکورڈ تھی جن لوگ جن لوگوں سے جن ہی پرسن سے لاشٹ مومن میں نے بات کری ڈاکٹر سے بات کری ڈاکٹر نے نے کو سلا دی کیا پانی پیلو دیگ ماترہ میں میں نے پانی بھی پی لیا دوسری بار سیکنڈ ٹائم میں نے فون کریا میں نے کو دکھا کہ میں بچوں گا نہیں تو میں نے ڈاکٹر کو گولا سر میں بچوں گا نہیں میرے کیوں حالت خراب ہو رہی ہے بہت جارہا تو ڈاکٹر نے سوچا کہ میرے پر کوئی بلیم نہ آ جائے کسی پرکار کو لے کر کے جو بھی جو بھی اس کے مند میں آیا ہوئے تو جیڈ تو اس نے فون کٹ کر دیا تیسری بار اس نے فون میرا ریسیو نہیں کرا کوئی بات نہیں اس کے بعد پھر میری حالت بہت زیادہ خراب ہوئی پھر میں نے اپنی میسیس کو میرے اپنی بگرمتی کو میں نے بولا کہ مہید کی امی تم فٹا پر دونوں بچوں کو لے گا جو میرے لڑکا اور لڑکی کو دونوں کو لے گا جو اب میں بچوں گا نہیں میرا لاشٹ ٹائم ہے اب میں جا رہا ہوں سلسار سے مجھے پتہ لگیا کہ میں اب بچوں گا نہیں میرا کام کتا میں یہی تک میرا تمہارا سمجھ سامیتا اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں بھی روٹی بنا رہی ہوں اپنے نشا کر رہا تھا اب نشے میں خالی ایسی ہر بار نشا کر لیتے ہو اور ایسی بولتے رہتے ہو اُلٹی سیدھی باتیں اور کچھ نہیں آتا آپ کو بولنا تو اس میں بھوشا کر رہا ہمارے اوپر اور فون کٹ کر دیا کہ میں روٹی بنا کے آنے ہی ابھی میرے پاس سمجھ نہیں ہے دیکھتے ہی دیکھتے بگے جی یم کے دودھ آگے فون کٹ کرنے کو پران بڑے بڑے لمبے لمبے یم کے دودھ میں ان کا بڑا بھیانک سہیر میں ایسے مونٹی اٹھا کے دیکھ بھی نہیں پا رہا ہوں میں بھیبیت ہو گیا ان کو دیکھ کر کے اور اپنے ہی سہیر کے اندر جا کے میں چھپ گیا نہ جانے کون سی جگہ تھی میری سہیر کے اندر جا کے میں چھپا ہوں مجھے ہی پتا ہوگا وہ یا بھگوان کو پتا ہے میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا آپ کو اب اس کے بعد میں بگجی انہوں نے مجھے یہاں سے نکالنے ہی کوشیت کری ناٹھ کے دورہ میں نہیں نکلا پھر دوسری واقعہ ٹرائیل کر رہا وہ انہوں نے پھر بھی نہیں نکلا کان سے یہاں سے آنکھوں سے ڈھیک ہے پھر اس کے بعد کان سے نکالنا چاہاں میرے کو نہیں نکلا پھر لاشٹ میں میرے کو تیسریا چوتھی مدہ願ہب۔ hei رہے سکر میں اگر م enferد کر بھائی بھائیے اگر اس کے اس dries wsp mm ٹھائی میں ہم اس کے ہم کو شروع کر شروع کر سانس avent مجھے آہو ٹھائی خوب رو رہا ہوں ہو ». خوب لعکم کہ مری بیٹی کہ اس کے لیے ہے مجھami وہاں ملتبر میں کہ میرے بھی نہیں کری ٹرم ہے۔ مبغیابم کر کریں کہ بس کو مشروع کریں گا ہمجھ میں ګرب شوڑ چھوڑے دو وچھوڑے دو اور اس کے لیے بھی ٹھی میں ہے کیا کہ میں میں نے جو کم آیا سارا میں نے ان چیزوں میں برباد کرا ٹھیک ہے تو میں ایک کو اوپر لے کے جب چلے گئی ہم کے دوسرے سارا مانگ درشن کرتا ہوا گئی راستے کا میں جب روتا روتا ہوا ہے انہوں نے کہیں تک میری بات نہیں سنی میں اینڈ تک روتا رہا اینڈ تک جہاں پہ میلے کو لے جا کے دروار میں کھڑا کر رہا ہوں نے وہاں تک میں روتا ہوا گیا ہوں بلکل بگجی بہت رویا میں بہت رعا لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی اب وہاں پہ دروار میں جب داس کو لے جا کے کھڑا کر دیا گیا تو وہاں پہ ایک درمغاز تھی جو تھے ہیں یہاں کے جو لیکھا جو کرتے ہیں پہلے ہمیں لگا کہ یہ امراض ہیں اب گروہ جیہاں کی شد میں آنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ امراض نہیں درمغاز تھے جو یہاں کا جو ہے نا نیادیس ہے جو 21 برمند کے تو ہم نے ان کے آگے بھی ہمارا نمبر آیا وہاں پہ دروار سا لگا واتا سب کو سجد سب کے سب کو سب کے کرموں کی سجدی جاری تھی میرا نمبر آیا میں نے بھی ان کے آگے خوب عرض کری کہ مجھے چھوڑ دو مجھے معافی دے دو انہوں نے میری ایک نہیں سنی ٹھیک ہے میں نے سیو جی کو وہاں پہ یاد کرا کہ یہ بولینا تیرہ پرسات کھائے تھا اے مالک اے دیووں کے دیو ہے مہدیو ہے خوب میں نے مطلب اس پرکار ان کو جو ہے عرض کری انہوں نے میری ایک نہیں سنی نہیں آئے کہنے کا مطلب ہے وہاں پہ میرے کو جان دینے جان تیوان لکھ شد крутی اس کے بعد میں نے درگا جی کو یاد کرا جو کہ درگا جی کامرہ جی کی اس کی وہاں mothersuit کیا کرتے تھے ورد کرتے تھے سالس لگ جو گھر کے جو دے بھی داتا گھر کے ہمارے どسوس میں کر بھی ہمارے پیرنس ہیں وہ کہا کرتا تھے کہ بیٹا جب بھی کوئی پتی آئے پتی آئے آپ کے اوپر نا تو ہمارے جو کل کے دیوی دیفتہ ہوتے ہیں نا ان کو یاد کرنا چاہے تو ان کی بات یاد آئی میرے کو تو میں نے ان کو بھی یاد کرا وہ بھی وہاں پہ نہیں آئے اس کے بعد میں نے نو کاٹ میں نے ایسا غلط کیا کر دیا میرے کو اس عمر میں لے کر آگیا میری تو عمر بھی نہیں تھی بھی ٹھیک ہے میں تو ابھی سمجھ بھی میں نے بچوں کے لئے کچھ نہیں کرا تو مجھے میرے کرم دکھانے لگے اور کہ تیرا چوراسی کا نمبر ہے میرے کو بولا کہ تیرا چوراسی کا نمبر ہے تیرا جنگل میں باش ہوگا ٹھیک ہے پتہ نہیں کونسی یہ ہونی ہے مجھ کو بھی بھیجا جا رہا تھا تو جب میرے کرم دکھانے لگے وہاں پہ تو میں اپنے کرموں کو دیکھ کے بھگا جی فوٹ فوٹ کے رو رہا ہوں کہ میں سکریٹ پی رہا ہوں داروں پی رہا ہوں مار پیٹ کر رہا ہوں ملٹا سیدھا خوب مطلب جو بھی میرے بیوار تھے جیون کے اچھے برے مندے جتنے بھی بیوار تھے ہمارے اچھے بھی کرم تھے سب دکھائے جا رہے ہیں برے کرم وہ بھی دکھائے جا رہے ہیں ان کرموں کو دیکھ دیکھیں بھگا جی دانس خوب رو رہا ہے وہاں پہ خوب رو رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی بیچ میں جو ہے دھنے اوپنڈ آتما جو دانس کو سن دوہزار سولہ میں ملی تھی سن درام پال جی میراج جی کی انہوں نے داستے چرچہ کری تھی گروہ جی کے بارے میں کہ ہمارے گروہ جی جو ہے نا وہ ساکھشت کونڈ پرماتنہ کبھی شایب جی کے افتار آئے میں دھرتی پہ اور لاکھوں لوگوں کو نا جیون دان دے رکھا بھگا جی آپ کو بسواس نہ ہو نا تو چلنا آپ ہمارے آسر میں ایسے ہم کو نا کئی بار وہ بولا کرتے تھے اور جیان چرچہ بھی کرتے تھے ٹھیک ہے تو اسی کر کے میں جو اس میں سنکلپ بھی کر رہا تھا گرجیاں کے نام کا لے نام لینے کے لیے تو اس میں میں نے کو جب یہ چیز یاد آئی تو اسی اچھے مندی جو ہماری ویڈیو چلا ہی یہ رکھی جب ان بکتوں کی وہ چیز یاد آئی داس کو تو داس نے ترند کہا کہ سنترام پال جی مراج سے تو میں نام لینے والا تھا میرا پھر اسی سمیتھ تھوڑا سا جو ہے نا ایک جو سی میرا بات تو یہاں بنے گا تو پھر میں نے سنترام پال جی مراج جی کا وہ لاشٹ مومنٹ تھا میں نے جو کی دیکھا میں نہیں تھا گرجی کو میں نے صرف سنترام پال جی مراج کی گیان چرچہ سمیتی بکتوں دوارہ اور ان کا نام سنا تھا بھی سنترام پال جی مراج جی نام کے ایک سنت ہے جو کی ساتھ شاتھ کبیر بھگوان ہی ہے آئے ہوئے دھرتی پر ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ سنترام پال جی مراج اگر آپ سس میں پون پرماتما ہو اور دھرتی پر آئے ہو نا تو مجھ کو جیون دو میں آپ کی بکتی کروں گا میں اب کسی سے نہیں پوچھوں گا میں آپ سے نام دچھا لوں گا اور آج ایون آپ کی مریادہ امریکہ آپ کی بکتی کروں گا اگر آپ سس پر پون پرماتما ہو تو میں اس پر دیا کرو تو اس کر کے داس نے جو ہے بکجی برجی کا نام لے کہ کم سے کم تین چار بار وہاں پر نعرہ لگایا ہوگا سنترام پال جی مراج جی کی جیسے بہت کار کرتے تھے ہمارے ساتھ کام کرنے والے جب بھی آرتی کرتے تھے وہ تو اسی پکار داس نے وہاں پر بکار لگایا گروہ جی کو یہ ہے بندیشور ستگیو رام پال جی مراج آپ تکتیا کرو اس کر کے سنکلپ کر کے داس نے ان کے نام کا چیکارہ لگایا بندیشور ستگیو رام پال جی مراج کیجے بندیشور ستگیو رام پال جی مراج کیجے تین چار بار جیتنی تیج بگجی دھماکہ ہوا یم کے دودھ دھماکہ ہوتے ہی جو میرے کو ہاتھ پکڑ کے کھڑے تھے میرا ہاتھ ڈیل آسا ہو گیا اور بہت تیجوں میں بجلی سی گری وہاں پہ اور اس بجلی کی روسلی کے اندر پرماتما ایسے سندرامپال جی مراجی ایسے کھڑے اقدم تیجوں میں سی لمبا چونہ اتنا پرکاس اتنا نور سہیر کا اتنا پرکاس کی جہاں پہ میں ایٹا ٹائم وہاں پہ موجود تھا وہاں پہ جو روسلی بھی وہاں جو پرکاس تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا وہ اتنا مطلب جب گروہ جی آئے وہاں پر جب وہاں پہ انٹری ہوئی پرماتما سندرامپال جی مراجی کی تو وہاں پہ اتنا تیج ہو گیا اتنا پرکاس ہو گیا کہ چاروں طرف روسلی روسلی ہو گئی ٹھیک ہے وہ جو دروار میں جو جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کم سے کم یہ لگا لو ان کا آسن جو تھا بھگا جی کریبن کریبن نانا کرتے بھی بھگا جی یہ لگا لو پچاس فٹ اوپر آسن ہوگا ڈسٹینس جو ہم کھڑے تھے اتنی دوری ہو گئے یا تو اس سے بھی آدھیکی لگا لو آپ سو میٹر سے بھی آدھیکی ڈسٹینس لگا لو اتنا اوچھا آسن ہو اتنی دوری تھی ہماری ان کی ٹھیک ہے انہوں نے اپنا آسن چھوڑ دیا آسن چھوڑ کر کے گروہ مہراجی کے چرنوں میں آکے ایسے نت مستق ہو گئے آدھین ہو کر کے کہ یہ پرماتما حکوم کرو ہمارے لیے کیا حکوم ہے ہمارے لیے اس پرکار اگدم جیسے ایک مالک کیا کہ کوئی گلام آ جاتا نا اس پرکار گلام کی جارہا سندرام پال جی مراج جی کے آگے دھرم راج جو تھے وہ اگدم کرود ہو کے اگدم ہاتھ جوڑ کر کے ایسے کھڑے ہو گئے اور ایسے لگ رہا ہے کہ بول رہے ہوں کہ حکم کرو ہمارے لیے کیا حکوم ہے ہمارے لیے اور ہمارے کو اس کے بعد گروہ جی دیکھ رہے ہیں اور میں گروہ جی کو دیکھ کر رو رہے جا رہا ہوں گروہ جی میرے کو دیکھ کر مسکر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد گروہ جی میرے کو بتانے کہاں لے گئے جب میرے کو میرے سہیر میں لاکھے گروہ جی نے ڈالا میرے کو میں اپنے سہیر میں جب آیا تو میری بھگتمتی کا کچھ سی کا ٹکانہ نہیں تھا وہ میرے پیروں پہ رکھ کے میرے پیروں پہ سر رکھ کے جو ہے وہ رو رہی تھی اور یہ سمجھ رہی دی کہ یہ سائد یہ نصے میں جو ہے لیٹے پڑے ہیں یا جو بھی ہے ٹھیک ہے اور میں تو دیکھ چکا تھا سارا میں تو رو رہی تھی کیا کیا کارانتہ کس لگا رہی تھی کہ میری سانسے جا چکی تھی وہ سمجھ چکی تھی کہ میں سسری چھوڑ کے جا چکا ہوں یا پھر میں نسے میں ہوں جو بھی اس کے مائنڈ میں چلا تھا اس میں جو بھی بات کی ٹھیک ہے تو وہ روئے جا رہی تھی بگت جی جب میں اٹھا ہوں تو وہ اس کا خوشی کا ٹکانہ نہیں رہا وہ خوشی ہوئی اس کے بعد گروہ جی مجھے دکھ رہے میرے گھر کے اندر قریباً دو تین سیکنڈ گروہ جی کھڑے رہے گروہ جی نے میرے کو ایسے ایسی بات دیا اور یوں کرا میں نے جو بھی نشا کر رکھا تھا بووٹنگ ہوگی ساری کی ساری اور ہرا 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 پورے گھر کے اندر بووٹنگ ہوگی بگت جی ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے کوئی کچھ بھی نشا نہیں ملکل میں اپنے آپ کو ایسے لگ رہا کہ میں نے کئی کئی یوگو اپرانت میرا سہیر جو ایک تم ہلکا ہو گیا ہے اور میں نے کوئی آس تک کوئی نشا ہی نہیں کرا مجھے ایسا لگ رہا میں نے آس تک کوئی بیڑی کو ہاتھ تک نہیں لگا اس گریڈ کو ایسا لگ رہا کہ میرا سہیر ایک تم نیا سا ہے بلکل نیا سارا پارٹس میرے بوڑی کا مجھے محسوس کرتا ہے کہ مجھے کوئی دکھت نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے مجھے کوئی نشانی کسی پر کوئی تکلیف نہیں ہے اور میں گروہ جی کا نام لے کے روحے جا رہا ہوں اور ان کے نام کا نعرہ لگائے جا رہا ہوں تو مجھے لوگ کہنے لگے اس نے بھانگ زیادہ کھا لیا ہے ہو سکتا یہ پاگل ہو گیا ہے تو لوگ مجھے پاگل بولنے لگے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے یہ رامپال جی رامپال جی کو بھگوان بھولے جا رہا ہے بار بار ٹھیک ہے تو یہ پاگل ہو گیا ہے یہ اور کچھ نہیں اس کا کچھ نہیں ہو سکتا یہ چھ ساتھ میں نکلے گیا ایسے بولتے ہیں میرے لوگ وہاں کی یہ چھ ساتھ میں نکلے گیا پھلانے کا لڑکا پاگل ہو گیا ہے تو میں روتا رہا ہوں اور ان کے نام کا نعرہ لگاتا رہا ہوں تو اگلے دینی بھگت جی لوگوں نے کہا کہ کام پہ نہیں جائے گا یہ ہے وہ ہے چہ ساتھ میں نکلئے میں بھگت جی اگلے دینی کام پہ گیا کیونکہ وہ بھگت جو گروہ جی کو ملے تھے سندرام پہ جی مراجی کے تو اس میں ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں بیٹھا بھی ہوئے تو یہ بھگت جو ہے ہمارے کو جو ہے نا کام چھوڑ کے جانے کو پراند بھی داس کو کبھی کبھی ملا کرتے دے مہینے ڈیڑھ مہینے میں یا پندرہ دین میں بیس دن میں ایسے ہی آتے جاتے تھے چکر لگ جاتا تھا تو سسسا ہے بھگت جی کیسے چل رہے ہو کیا ہے ٹھیک ہے یہ وہ حالچہ ہماری ہو جاتی جی رام رہیم ان کے ساتھ میں تو میں اگلے دینی کام پہ گیا کیا پتا ہو بھگت میرا کو آج بھی مل جائیں بھگت جی اس دن بھگت ملے نہیں نراز ہو کر آیا گھر پہ اگلے دین گیا میرا دیماغ میں اتنا نہیں آ رہا کہ یوٹیوب وغیرہ پہ ان کے بارے میں سرچ کر لوں میرا بلکل بھی مطلب میں تو رو رو کے اگدم پاگل ہو رکھا ہوں مالک نے بولا کیا ہو گیا اس کو میں نے ساری واردات بتائی کیسے اس ہو گئے دات کے ساتھ میں تو میں نے بھگت جی پندرہ کو بھی گیا سولہ کو بھی گیا سترہ کو میرا چھوٹی تھا سترہ کو بھی میں کام پہ گیا گروہ جی کی بھگوان آئے ہوئے دفتی پر اور ایسے ایسے دات کے ساتھ میں ہوا تو اٹھارہ فروری کو مونڈ کا آسرم میں ستلوک آسرم مونڈ کا ڈنڈی کے اندر جو کی ہے میرے کو لے کر آئے اور جب وہ مونڈ کا آسرم میں میرے کو لے کر آئے بھگت جب میں نے وہاں پہ دوسری کی فوٹو دیکھی وہاں پر دوسری بار سیکنڈ ٹائم میں تو میری پھوسی کا ٹھکانہ نہیں رہا میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرا بھگوان ملیا جو کئی یوگو اپرانت ملا میرے کو اور ایسا لگ رہا ہے کہ کئی یوگو اپرانت ملا میرا بھگوان ملا ہے اب بھگت جی وہاں ہمیں بھگوان ساکشہ تکون برم پرمیشو سدگیر رامپال جی محراج جی کے روح میں ملے ہیں ٹھیک ہے اور وہ پرماتمہ ہی ہے درتی پر ساکشہ تائے ہوئے جو اس میں اپنی لیلا کر رہے ہیں اور یہ لیلا کا انت کیا ہوگا آپ سبھی لوگ دیکھ کے حران ہو جاؤگے داست داست کا تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے یہ تو بہت ہی عجب اور گجب کی لیلا ہے بھگت جو سدگیر رامپال جی کی اس کو کوئی برلہ ہی جان پائے گا ہر کوئی نہیں سمجھ پائے گا بھگت جی اس لیلا کو یہ بہت ہی گجب لیلا ہے اس لیلا کا انت دیکھنا آپ کتنا 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 گجب انت ہوگا اس لیلا کا میں تو اتنے ہی کہوں گا بھگت جی یہ بھگت جی وہی ہے جی بھگت جی یہ بھگت جی ہے جو داست بھگت جی پہ 2016 میں کام کرنے کے لیے آئے تھے بھگت جی آپ نے بھگت جی پرماتمہ گی دیا نومبر 20 نومبر 2015 میں ہوئی داست کو نام 20 نومبر 2015 میں ملا پرماتمہ گی دیا ہوئی ایسا تھا میں جو کے ریکارڈنگ گیا تھا خریمکار کے اے میں تو میرے ایک فرینڈ اور تھے وہ بھی نام لے رکھا پرماتمہ سلطرام پاجی مہارات سے تو ہم فرس ٹائم انٹو جی سے وہیں ملے تھے اس میں ہی ہمارے سینئر لیبل کے تو ہم جونئر پہ ان سے کام میں تو ہم ان کو سمجھاتے تھے کہ پرماتمہ کی بھگتی کرو یا آپ جو بھگتی کر رہے ہو یہ صحیح مار نہیں ہے کافی سمیں ان سے بات ہوتی تھی تو اس بیچ میں ان کے ساتھ ایک گھٹنا ہوئی جن کے بارے میں انہوں نے بتایا بھی تو اس کے بعد ان کا ایک بار فون آیا اچانک لی سیڈنڈی تو میں جوب پہ تھا تو میں نے کہا جوب میں نے وہاں سے چینج کر دیا تھا تو میں نے کہا میری چھے بجے چھٹی ہوتی کافی رو رہے تھے تو میں نے کہا اچانک کیا ہو گیا ان سے کافی دن سے سمپت نہیں ہو گیا تو اچانک لی فون جب آیا تو میں شوق ہوا کہ انہوں نے کیوں فون کیا اور ایسے رو رہے ہیں مجھے ملنا ہے ملنا ہے آپ آؤ میں نے کہا جی میں تو چھے بجے چھٹی ہوگی جب بھی مل پاؤں گا آپ سے تو جب چھے بجے میں ایسے چھٹی کر کے جب آیا تو یہ مجھے ملے پھر انہوں نے اپنے بتایا کہ ایسے ایسے جب میرے ساتھ ہوا میں نے کہا ٹھیک ہے اب آپ کو پرمادما مل جائیں گے انہوں نے جب بولا مجھے نام دلا دو تو اس کے بعد میں نے نام دیا پرمادما کی دیا سے لے کے پاپا جی گئے پاپی جی نے نام چاہتے ہیں جو سنترہ مپال جی مہارس سے جڑنا چاہتے ہیں یا نام دکھشے لینا چاہتے ہیں وہ کیسے لے سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھ اس سمیں تو داس کو اتنی نولج نہیں تھی لیکن اب جو ہے گروہ جی کی دیا سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یوٹیوب چلنگ پر سسنگوں کا بندار بڑا پڑا ہے جو اس سمیں بھی تھا داس کو ان چیزوں کی جانکہ ہی نہیں تھی اب تو ہر جگہ جگہ پرچار ہو رہا ہے گیان گنگا پشتک کے مادم سے جی نہیں پشتک کے مادم سے پرماتما کی پنڈ آتما ہے ویسے اس پرماتما ہے وہ جو گھر گھر جا کر کے پرماتما کے نام کا گھنڈورہ پیتری ہے کہ بھائی آج جاؤ کلیان کروالو یاد آجانے سے داس کو پرماتما نے چھٹا کے لیا ہے داس کو جو کی نام بھی نہیں لیا تو میں تو آج ان پنڈ آتماوں سے گزارش کروں گا جو بھی لوگ سنترام پال جی مراجی کو ابھی صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں صحیح طریقے سے نہیں جانے تو ان کو پورا دیفت تک جائے ان کی گہرائی تک جائے ان کو سمجھئے سام کو ساڑھے 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 وہ دیکھئے ان کے پشتکیں جگہ جگہ گھر گھر جا کے پرماتما کی پنڈ آتما ہے گھر 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 لے کے جارے ہیں ان کو اگنور مت کیجئے ان کو لیجئے دس روپے کی سیوہ میں ماتری پشتک پرچار سیوہ کی جارے جو کی سترہ سی روپے کی کوشٹنگ ہے اس سے اوپر کی کوشٹنگ میں بھی بنتی ہوگی یہ اتنی موٹی پشتک ہے وہ اور آپ یہ دیکھیں کہ مات 10 روپے کی سیوہ میں اور 20 روپے کی سیوہ میں پشتک وہ دی جارہی ہے اور اس پشتک کو پڑھ کر آپ کو وہ ویسیس گھان ہوگا جو آپ کو یوگو اپرانت آپ کو سمجھ بھائے گا کہ ایسا گھان آس تک تھا آس تک ہم نے نہ کہہ سنا نہ کہہ دیکھا وہ گھان ہے اس کے اندر اور گھان سو گھانڑی ایسا گولہ توپ کا کرتا چلے بیدان تو وہ پونڈ برم پرماتنہ بندی شوڑ ستگو رامپال جی مراج جی دوارہ دیا گیا گیا نہ ہے کبھی شایب جی کا وہ پورا 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 مطلب یہ دیکھیں سو روپ ہیں وہ ساکشات بھگوان آئے ہوئے درتی پہ اور اپنی مہیمہ آپ بخان کرتا ہے بھگوان یہ بات دھانک ہیئے گا اپنی مہیمہ آپ بخانے اپنی مہیمہ کہوں نہ جانے پرماتنہ کہتے ہیں بھگوان پہ سسنگ بھرپڑے ہیں گروہ مراج جی کے ٹھیک ہے سسنگ پورا گیاں گیاں پستک اندر آج لاکھوں لوگ اس پستک کو پڑھ کے پریورتن آ رہا ہے برائیوں سے چھوٹ رہے ہیں نشہ پتی سے دور ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور دو پیسے ان کے نشے میں برائیوں پر لگ رہے تھے دو پیسے ان کے شیویں ہو رہے ہیں ان کے بچوں کے لیے آگے کے لیے ان کے جو بھی ہے جھوڑ رہے ہیں تو وہ بہت بہت ہی اچھا سماج پریورتن ہو رہا ہے پستک کو پڑھنے کے بعد ٹھیک ہے ان کو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ بھگوان نہیں ہے آپ کم سے کم ان کا گیان گنگا پستک کے لیجئے جینے کی رہا پستک لیجئے لے کر کے پڑھ کے دیکھئے آجاتا ہے آپ اوڈر کرئیے آپ کے گھر پہ پیسے تیس دن کے اندر پہ پہنچا دی جائے گی پڑھ کے دیکھئے ان کو جب آپ کو پتا لگے گا کہ بھئی گھان ہے تو سنترام پال جی مراجی کا گھان ہے اور بھگوان ہے تو ایک کبیر بھگوان ہے جو کہ آپ سنترام پال جی مراجی کا روپ میں ساکھشہ دھتی پر آئے ہوئے ہیں تب ہی آپ کو پتا لگے گا جی شس صاحب